عرب دیشوں سمیت دنیا بھر کے کئی اسلامی دیشوں میں فرانس کے خلاف گصہ دکھنے کو مل رہا ہے خاص طور پر فرانس کے بنے پروڈکٹ کو بائیکارٹ کرنے کی مانگ کی جاری ہے دراصل سولہ اکٹوبر کو پیریس میں ایک ٹیچر کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد فرانس کے راشت پتی نے اسے اسلامی آتنگوات قرار دیا تھا اس بیان کے بعد مسلم دیش فرنچ پروڈکٹ کا بحشکار کر رہے ہیں عرب دیشوں میں فرانس کے بنے پروڈکٹ ہٹائی جارہے ہیں دراصل فرانس کے راشت پتی ایمینیول میکرون کی اور سے چالی حب دو بارہ بنائی گئے محمد کے کارٹون کا بچاؤ کیے جانے کے بعد یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے چالی حب دو کارٹون کو لے کے آج کل اسلامی دیش فرانس کے خلاف کھڑے ہو چکے فرانس کے پروڈکٹ کو بائیکارٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کچھ اسلامی دیشوں نے تو فرانس کے پروڈکٹ کو بائیکارٹ کرنا سٹارٹ بھی کر دیا ہے قویت کے سٹور میں سے فرنچ یوگرٹز اور وارٹر بٹرز کو ہٹا دیا گیا ہے سعودی عربیا اور یو اے ای کے بھی گروسری سٹور میں یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے کتار یونیورسٹی نے فرنچ کلچر ویک کو بائیکارٹ کر دیا ہے کتار، ایجپ، قویت، پاکستان، جارڈن، الڈجیریا، سعودی عربیا، ٹرکی اور بنگلہ دش جیسے اسلامی دیشوں میں سوشل میڈیا پر بائیکارٹ فرنچ پروڈکٹ پرینڈ ہو رہا ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ فرنچ پروڈکٹ کو بائیکارٹ کرنے کے بعد وہ اسلامی دیش بھی کر رہے ہیں جن کے ہاں فرنچ پروڈکٹ کا مارکٹ ہی نہیں ہے دراصل ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ فرنچ پروڈکٹ کو خرید سکے تو نمشکار دوستو سواگت کرتے آپ کا چارجنگ پوائنٹ ہندی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اسلامی دیشوں دوارہ کیے جا رہے فرنچ پروڈکٹ بائیکارٹ سے فرنس کی اکانومی پہ کتنا ایمپیکٹ پڑے گا اور فرنس کو کتنا نقصان ہوگا تو جھوڑے رہیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ دوستو میں ایسے ہی ایڈوکیشنل ٹاپک پہ بات کرتا تو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو اب آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے دھروں اور اب آپ مجھے فیس بک، انسٹرگرام، ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں سب سے پہلے بات کرتے گی فرنس کیا کیا چیزیں بناتا ہے اور پھر اسے ایکسپورٹ کرتا ہے فرنس، مشینری اینڈ ایکوپمنٹ اے ایکرافٹ، پلاسٹک، کیمیکلز، فرماسوٹیکل پروڈکٹ آئرین این اسٹیل، بیوریجز، کاسمیٹک، کلوز اور لگزیریس پروڈکٹ بنا کے بیستا ہے فرنس کا سب سے بڑا مارکٹ یوروپین مارکٹ ہے فرنس سب سے زیادہ سامان یوروپین دیشوں میں بیستا ہے جیسے کی جرمنی، اٹلی، سپین، بیلجیم، سوزرلینڈ، نیدرلینڈ، پولینڈ فرنس اور بھی بہت سے یوروپین دیشوں میں اپنا سامان بیستا ہے اور یوروپین دیش فرانس کے پروڈکٹ کو کبھی بھی بائکوٹ نہیں کریں گے یوروپین دیشوں کے بعد فرانس کا سب سے بڑا مارکٹ امریکن مارکٹ ہے فرانس نے 2019 میں جتنا پروڈکٹ ایکسپورٹ کیا تھا اس میں سے 8.3% سامان اس نے صرف امریکہ کو بیچ جاتا اور امریکہ فرانس کے پروڈکٹ کو کبھی بھی بائکوٹ نہیں کرے گا کیونکہ فرانس اس کا ورلڈ وار ٹو کے سمیے سے دوست ہے امریکن مارکٹ کے بعد فرانس کا سب سے بڑا مارکٹ ہے چائنیز مارکٹ فرانس نے 2019 میں جتنا پروڈکٹ ایکسپورٹ کیا تھا اس میں سے 4.1% سمان اس نے صرف چائنہ کو بیچا تھا اور چائنہ بھی فرانس کے پروڈکٹ کو بائیکارٹ نہیں کرے گا وہ اس لیے کیونکہ چائنہ جتنا سمان کھریدتا ہے اسے زیادہ کا سمان تو وہ فرانس کو بیچے دیتا ہے تو چائنہ بلکل بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا مارکٹ فرانس میں ختم ہو اور ویسے بھی چائنہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اسلامی دیش اس بات پہ کبھی بھی چائنہ کا ویرود نہیں کرتے جبکہ اس کا پروف بھی ایویلیبل ہے چائنہ کے بعد فرانس کے لیے سب سے بڑا مارکٹ ہے انڈیا مارکٹ بھارت اور فرانس کے بیچ 2019 میں 16 بلینڈ ڈالر کا ٹریڈ ہوا تھا جس میں سے 7 بلینڈ کا ایکسپورٹ فرانس نے کیا تھا اور بھارت بھی فرانس کے پروڈک کو کبھی بھی بائیکوٹ نہیں کرے گا اُلٹا بھارت پہلا دیش بنا ہے جو فرانس کو کھلے طور پر اس سیچویشن کے سامنے فول سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت فرانس کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے بھارت کے بعد فرانس کا مارکٹ کچھ اسلامی دیشوں میں بھی ہے آپ جانتے ہیں اسلامی دیشوں کی فرانس کے ساتھ کتنی ٹریڈ ہے اور بائیکوٹ کرنے سے فرانس کو کتنا نقصان ہوگا جیسے کہ آپ اس ویگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 میں فرانس نے 45 بلینڈ ڈالر کا سامان اسلامی دیشوں میں ایکسپورٹ کیا تھا جس میں سے اس نے 3.7 بلینڈ ڈالر کا پروڈک UAE میں ایکسپورٹ کیا تھا کتر میں 4.3 بلینڈ ڈالر کا پروڈک ایکسپورٹ کیا تھا سعودی میں 3.3 بلینڈ ڈالر کا پروڈک ایکسپورٹ کیا تھا ٹرکی کو 6.7 بلینڈ ڈالر کا سامان بیچا تھا پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ فرانس نے جتنا سامان ٹرکی کو بیچا تھا اس سے زیادہ تو اس نے ٹرکی سے سامان کھریدا تھا 2019 میں فرانس نے ٹرکی سے 9.8 بلینڈ ڈالر کا سامان ایمپورٹ کیا تھا ویسے ہی سعودی سے 7.5 بلینڈ ڈالر کا سامان کھریدا تھا اوورال دیکھا جائے تو فرانس نے اسلامیک دیشوں سے 2019 میں 58 بلینڈ ڈالر کا سامان کھریدا تھا جبکہ بیچا صرف 45 بلینڈ ڈالر کا تھا تو بائیکارٹ کرنے سے نقصان صرف فرانس کو نہیں ہوگا اسلامیک دیشوں کو بھی ہوگا کیونکہ بائیکارٹ کبھی بھی ون سائیڈ ڈیڈ نہیں ہوتا ہے جس طرح میڈل اس کے دیشوں میں فرینچ پروڈک بائیکارٹ کو لے کے بات ہو رہی ہے وہیں ایشیا میں دو ایسے دیش ہیں جہاں فرینچ پروڈک بائیکارٹ کو لے کے بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ دیش ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان بھارت میں بھی کچھ جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا ہے پر بھارت میں آپ کو بائیکارٹ کی جگہ اگلے سال فرینچ پروڈک کی سیل بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اور ویسے بھی بھارت اسلامیک دیش تھوڑی ہے جو بائیکارٹ کرے گا تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرانس بنگلہ دیش کے بیچ ٹریٹ کی تو 2019 میں فرانس نے بنگلہ دیش میں صرف 0.3 بلین مطلب صرف 300 ملین کا پروڈک ایکسپورٹ کیا تھا وہیں بنگلہ دیش نے فرانس کو 2.1 بلین ڈالر کا سامان بیچا تھا تو بنگلہ دیش جتنا بائیکارٹ بائیکارٹ چلا رہا ہے اگر فرانس نے اسے سیریسلی لے لیا تو اسے بنگلہ دیش کو نقصان ہوگا فرانس کو اس بائیکارٹ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اتنے کا تو فرانس ایک ریفیل بیچ دیتا ہے پر بنگلہ دیش کو اس سے بہت نقصان ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش کی ایکارڈمی فرانس سے 8 سے 9 گناہ چھوٹی ہے اور بنگلہ دیش فرانس کو زیادہ سامان بیچتا ہے نہ کہ اس سے زیادہ خریدتا ہے تو اس بائیکارٹ مومنٹ سے بنگلہ دیش کی سالوں کی محنت خراب ہو جائے گی اس کا فرینچ مارکٹ ختم ہو جائے گا اور اسے بنگلہ دیش کو بہت نقصان ہوگا تو یہاں پہ بنگلہ دیش کی سرکار کو بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیزن لینا ہے اب بات کرتے ہیں فرانس پاکستان کے بیچ کی ٹریڈ کی 2019 میں فرانس نے پاکستان میں صرف 420 میلین کا ایکسپورٹ کیا تھا ویسے 420 نمبر پاکستان کو سوٹ بھی کرتا ہے وہیں پاکستان نے 442 میلین ڈالرز کا پروڈک فرانس میں ایکسپورٹ کیا تھا تو بنگلہ دیش جیسا حال پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان بھی فرانس کو زیادہ سمان بیچتا ہے نہ کہ اس سے زیادہ خریدتا ہے اب یہاں کچھ پاکستانی کہیں گے کہ ہم تب بھی بائیک آٹ کریں گے تو کرو کوئی نہیں رکھے گا جب انڈے کی پرائس آلو ٹماتر پیار جتنی بھاگے گی تب سمجھ میں آئے گا گجہ بھالے پہلی بار کسی دیش کو ایکس ایمپورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے بھارت کو تو پوری طرح سے بائیک آٹ کرنی پائے آج بھی میڈیسین بھارت سے ہی خریدتے ہیں اور یہ چلے فرانس کو بائیک آٹ کرنے فرانس نے 2019 میں 571 بلین ڈالر کا پروڈک ایکسپورٹ کیا تھا اس میں سے 46 بلین ڈالر کے اسپاس پروڈک فرانس نے اسلامی دیشوں میں ایکسپورٹ کیا تھا پر وہیں ایمپورٹ کی بات کی جائے تو 2019 میں فرانس نے 653 بلین ڈالر کا ایمپورٹ کیا تھا اس میں سے اسلامی دیشوں سے 60.5 بلین ڈالر کا ایمپورٹ کیا تھا تو جیسے کی میں نے پہلے آپ کو کہایا کہ اس بائیک آٹ سے جتنا نقصان فرانس کو ہوگا اتنا نقصان اسلامی دیشوں کو بھی ہوگا اسلامی دیشوں نے ایک اور دیش کو بائیک آٹ کر رکھا ہے اور وہ دیش ہے اسرائیل اسلامی دیشوں نے اسرائیل کے پروڈک کو بھی بائیک آٹ کر رکھا ہے پر اس سے اسلامی دیشوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اسرائیل کو بھی کچھ فرق نہیں پڑا ہے اُلٹا آج کچھ اسلامی دیش اسرائیل کو ایک کنٹری مان رہے ہیں پیس ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی دیشوں کے پاس بائیکارٹ کرنے کی پاور نہیں ہے آج تک اسلامی دیشوں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے پروڈکٹ کو بائیکارٹ کر رکھا ہے جبکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ جو کمپیوٹر یا لیپٹاپ وہ یوز کرتے ہیں اس میں انٹیل کی جو چپ لگی ہوئی ہے وہ اسرائیل کی دین ہے اسی طرح فرانس کے بھی کچھ پروڈکٹ ہیں جنہیں اسلامی دیش چاہ کے بھی بائیکارٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون سے فرنچ میٹ پروڈکٹ ہیں اسلامی دیش کے لوگ وہی فرنچ پروڈکٹ کو بائیکارٹ کریں گے جو اسٹور میں ایویلیبل ہوں گے جیسے کی کپڑے ہو گئے کاسمیٹک آئٹم ہو گئے یا پھر کوئی لگزیریس پروڈکٹ ہو گئے فرانس کی مشینری، ٹربو جیٹ، فرماسوٹیکل پروڈکٹ کو بائیکارٹ کرنا بہت مشکل ہوگا اس بائیکارٹ میں ایک جیو پولیٹیکل اینگل بھی ہے اور وہ ہے ٹرکی پوری دنیا کو پتا ہے کہ فرانس اور ٹرکی کے بیچ ریلیشن کئی سالوں سے خراب چل رہے ہیں اور ٹرکی اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ سبھی اسلامی دیشوں کو فرانس کے خلاف بھڑکا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فرانس میں ٹرری ریس اٹیک بڑھ گئے ہیں اور یہ آگ اب دھیرے دھیرے پورے یوروپ میں فیل رہی ہے آسٹریہ میں جو ہوا وہ بلکل شرمناک تھا اور اس اسلامی ٹرری ریزم کے بعد اب سبھی یوروپین دیش ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں جو کی اسلامی دیشوں کے لیے بہت پریشانی کی بات ہوگی کیونکہ اگر یوروپین دیشوں نے بائکورٹ کا جواب بائکورٹ سے دیا تو یوروپین دیشوں میں رہ رہے مسلمانوں کے لیے بھی دکت پیدا ہوگی جس طرح امریکہ نے 9-11 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ فرانس اور باقی یوروپین دیش ایک ساتھ مل کے وہی سب کرے اور یہ سب اب دکھنے بھی لگا ہے فرانس نے ائر سٹائک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد سعودی اور UAE دھیرے دھیرے نیوٹرل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یوروپین دیشوں نے اسلامی دیشوں کو بائکورٹ کرنا سٹارٹ کیا تو پھر اسلامی دیشوں کے سامنے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی اور ویسے بھی اس سامنے اسلامی دیش دو گروپ میں بڑھ چکے ہیں ایک گروپ ہے ٹرکی کا اور دوسرا گروپ ہے سعودی کا تو جلد ہی سعودی گروپ کے اسلامی دیش اس ویواد میں نیوٹرل ہوتے ہوئے دکھیں گے فرانس کو کریٹسائز کریں گے پر بائکورٹ نہیں کریں گے ویسے میں آپ کو ایک فن فیک بتا دو کہ ٹرکی جو اس سمیں اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا کے اسلامی دیشوں کا لیڈر بننے کی سوچ رہے اس کے خود کے پروڈک کو سعودی نے بائکورٹ کر رکھا ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بائکورٹ سے فرانس کو نقصان ہوگا پر اتنا نقصان نہیں ہوگا جس کے چلتے وہ اپنے قدم پیچھے لے سکے اور فرانس اس بائکورٹ کو آرام سے جھل لے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اب آپ مجھے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں پیٹریون اور یوٹیوب میں جوائنٹ بٹن کے تھو اور ہاں اگر آپ کو فائنیشل مارکٹ شیئر مارکٹ میوچل فنڈ کے بارے میں جاننا ہے تو میں آپ کو 4720 روپے کا کورس فری میں دے سکتا ہوں اس کی لنک ڈسکرپشن میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنی ہی ریش میری بڑھے گی اور اتنی ہی لوگ میرے سے جھڑیں گے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میں ایسے ہی ایجوکیشنل ویڈیوز لاتا روں گا آپ لوگوں کے لئے تو ابھی تک کیلئے بس اتنا ہی بھرنیواد جائے ہن جائے بھارت